موسیقی آج بیو تری سکسٹی میں گلوجستان میں صحت آمہ کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے مقامی لوگ کراچی اور اسلام آباد جانے پر مجبور میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں انہیں خسدار کراچی یا لڑکانہ لے جا سکوں گزشتہ حکومت کا مطارف کردہ صحت کارٹ کا نظام کس حد تک کام کر رہا ہے کافی کمپلینج یہ بھی آتی ہے کہ جی پرائیوٹ آسپٹر والوں کو پیسے نہیں دی جارے اور میڈیا پر تنقید کا جواب کیا سلوشن جنالزم میں ہے جانے گے آج کے شو میں وائس آف امریکہ کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو تری سکسٹی اور میں ہوں اصداللہ خالد گزشتہ سات دہائیوں میں دنیا بھر میں لوگوں کو بیماریوں اور عالمی وباؤں سے بچانے کے لیے غیر معمولی پیشرفت ہوئی ہے دنیا سے چیچک کا خاتمہ ہوا ہے پولیو کے کیسز میں 99 فیصد کمی آئی ہے زجگی کی شرعہ اموات میں کمی آئی ہے ایڈز کا مرض اب لوگوں کے لیے موت کا پروانہ نہیں رہا کروڑوں افراد ایچ آئی وی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں مجموعی طور پر انسانی صحت دنیا بھر میں بہتر ہوئی ہے اور عوصت عمر بڑی ہے لیکن آج صحت کے عالمی دن کے موقع پر عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں صحت کی سہولتوں تک رسائی میں بہت زیادہ عدم مساوات ہے صحت کی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دنیا کے پاس کوئی بہتر نظام نہیں ہے صحت کو نقصان پہنچانے والی مسنوات اور ماحولیاتی تبدیلی کے بہران کے خطرات کا سامنا ہے ورڈ ہیلتھ آرگنیزیشن کا کہنا ہے کہ دوہزار تیس تک صحت کے شعبے میں سہولتوں اور خدمات کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طلب کو پورا کرنے کے لیے ایک کروڑ ہیلتھ ورکرز کی ضرورت ہوگی اور اس کی زیادہ ضرورت کم اور درمیانی آمدنی والے موالک میں ہوگی صحت کے عالمی دن کو منانے کا مقصد صحت آمہ کی سہولتیں سب تک پہنچانا ہے لیکن بلوچستان کے دہی اور پسماندہ علاقوں میں عوام کی صحت کی سہولتوں تک رسائی بہت کم ہے اسی وجہ سے مجبورن لوگ علاج کے لیے ملک کے دوسرے بڑے شہروں کا رخ کرتے ہیں ایسے مریضوں کی مشکلات ہیں کیا اور حکومت اس سلسلے میں کیا کر رہی ہے مرزہ ظاہری سے جانتے ہیں آٹھ سالہ محمد کریم پیدائشی طور پر آنتوں کے مرز میں مبتلا ہے اس کی آنتیں پیٹ سے باہر ہیں اور وہ بچپن سے اس پلاسٹک بیگ میں رفع آجت کرنے پر مجبور ہے والدین نے زندگی کی تمام جمع پونجی اس کے علاج پر خرچ کر لی مگر اپنے بچے کی صحت نہ خرید سکے یہ میرا بیٹا محمد کریم ہے اس کی آنتیں پیدائشی طور پر خراب ہیں علاج کے لیے میں اسے ہسپتال لے گیا تو ڈاکٹروں نے اپریشن کر کے اس کی آنتوں کو پیٹ سے باہر نکال دیا یہ خاندان کوئٹا سے تقریباً تین سو اسی کلومیٹر دور خوزدار کے ایک پسپاندہ گاؤں کرخ میں رہتا ہے گاڑی میں کوئٹا سے کرخ گاؤں تک جانے میں سات سے زیادہ گھنٹے لگتے ہیں ظلہ خوزدار میں صحت کی سہولیات نہ ہونے کے باعث انہیں علاج کے لیے کوئٹا جانا پڑتا ہے اب تقریباً دو سال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں انہیں کسی ہسپتال یا ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جا سکتا ہوں میں ایک دہاری دار مزدور ہوں ایک دن کام ملتا ہے پانچ دن نہیں ملتا ہم مالی طور پر بہت کمزور ہیں میرے پاس اتنا بھی نہیں کہ میں انہیں خوزدار کراچی یا لڑکانہ لے جا سکوں میرے پاس تو کرایا بھی نہیں ہے صحت کے حوالے سے خود بلوچستان حکومت کے آدہ دشمار کے مطابق صوبے میں تیس سے بتیس فیصد دہی علاقوں میں عوام کو صحت کی بنیادی سہولیات تگرسائی نہیں علاج معالجے کیلئے لوگوں کا زیادہ تر انحصار کوئٹا کے سرکاری اسپتالوں پر ہے جہاں پہلے ہی مریض زیادہ اور وسائل کم ہیں بلوچستان کی لوگوں کی اکثریت صحت کے بڑے مسائل کے علاج کے لیے کراچی، لاہور اور اسلام آباد کا رخ کرتی ہے مگر غریب مریضوں کے پاس ان شہروں تک سفر کرنے کا کرایا بھی نہیں ہوتا خوددار کے ایک سماجی کارکن اشرف منگل ایسے ہی مریضوں کے لیے کراچی میں ریائش اور دیگر سہولیات کی فرامی کے کارے خیر میں عصہ لیتے ہیں اگر کوئی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں ہم اس کا ایک ویڈیو بنا کے پورا کوشش کرتے ہیں اس کو ہائی لٹ کرتے ہیں اگر یہ لوگوں کو کچھ مالی ان کے ساتھ مدد ہو جائے یہ لوگ کراچی پہنچتے ہیں چودہ مجھ کی ٹیسٹیں وغیر ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کینسر آخری سٹچ تک ہے ماہرینی صحت کے مطابق بلوشتان کے دہی علاقوں میں صحت کے بنیادی ڈانچے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تو اس حساب سے اگر بلوشتان کی ہیلتھ کے بارے میں دیکھا جائے کہ بلوشتان میں ہیلتھ کی کیا سہولیات ہیں تو بلوشتان میں ہیلتھ کی سہولیات ناکافی ہے اتنی زیادہ کم ہے ہمارے سہولیات کے ہم بیسک نیڈز ہیلتھ کی وہ بھی پوری نہیں کر سکتے دوسری جانب بلوشتان حکومت کے ترجمان بابر یوسف سے ہی کہتے ہیں کہ حکومت صحت کے شعبے میں بہتری لانے کے لیے کوشش کر رہی ہے آل ہی میں دہی علاقوں کے لیے آٹھ سو سے زائد ڈاکٹر تائنات کیے گئے ہیں ہیلتھ بجٹ میں دو سو فیصد زیادہ اضافہ کیا ہے ہیلتھ کارڈ کی منظوری دیئے اس ہیلتھ کارڈ کے تحت بلوشتان کا ہر شہری جو بلوشتان کا شناختی کارڈ ہولڈر ہے جس کے پاس بلوشتان کا شناختی کارڈ ہے جو بلوشتان کا لوکل ہے وہ دو سو سے زائد اسپتالوں میں جا کر دس لاکھ سے زائد کا مفت علاج کروا سکتا ہے محمد کریم کے والدین کو یہ معلوم نہیں کہ ان کا بچہ مزید کتنے دن زندہ رہ سکتا ہے مگر وہ اس کے علاج کے لیے کسی مسیحہ کے انتظار میں ہے یہ بچہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے اور دن رات روتا ہے یہ خود بھی پریشان ہے اور کہتا ہے کہ ان کے اس مرض کا آخر کیا ہوگا بلوشتان میں ایسے سینکڑوں مریض علاج کے لیے حکومتی امداد کے منتظر ہیں ماہری میں صحت مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبے کے پسواندہ علاقوں میں صحت کی سہولیات کے فرامی کے لیے جامع پالیسی بنائی جائے اور صحت کے سالانہ بجٹ میں اضافہ کیا جائے تاکہ صحت کی بنیادی سہولیات کو سب تک پہنچانے میں مدد مل سکے مرتضی زہری وائس آف امریکہ خوزدار بلوچستان پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں بروقت بھی امداد نہ ملنے اور آگئی کی کمی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں افراد مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس وقت ڈاکٹر زلفکار بھٹا ہمیں ٹورانٹو کینیڈا سے جائن کر رہے ہیں ڈاکٹر بھٹا نے صحت آما کے لیے بہت کام کیا ہے اور ان کے کام نے زچ کی اور نوزائدہ بچوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے عالمی پالیسی میں بھی ایک اہم کردار ادا کیا ہے ڈاکٹر بھٹا ویلکم ٹو دو شو اس سال ورڈ ہیلتھ آگنازیشن صحت کے عالمی دن کے موقع پہ صحت سب کے لیے کا سلوگن سامنے لائیا ہے پاکستان میں صحت آما کی سہولتیں کم ہونے کی وجہ کیا پلاننگ کی کمی ہے پلاننگ کا فقدان ہے یا ریسورسز کی کمی ہے دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے ویڈیو ابھی دکھایا ہے یہ حقیقت ہے پاکستان کے دہی علاقوں میں سے تیامہ کی مگر یہی ویڈیو اگر آپ کسی بڑے شہر میں ارباب حیثیت لوگوں کا بتاتے کہ کون سے ہسپتالوں میں ان کو علاج معاجہ ملتا ہے تو شکل بالکل مختلف ہوتی تو یہ جو آپ نے شروع میں کہا کہ غیر مساواعات یا انیکوٹی ایڈیفرنشل جو ہمارے ملک میں ہے سہتیامہ کے لحاظ سے دہی علاقوں میں اور اربن علاقوں میں شہروں میں وہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے سو پاکستان میں اس وقت جو مسائل کا شکار ہیں ہم سہتیامہ کے لحاظ سے ان کے پانچ اسباب ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم نے جس طریقے سے ہمیں نون پارٹیزن یا یہ سے غیر سیاسی طور پر پلاننگ کرنی چاہیئے تھی کہ ہم ارسپیکٹیو کہ کونسی حکومت اقتدار میں ہے ہم ایک طریقہ رائج کرتے جو کہ گزشتہ تین دعائیوں میں سہتیامہ کا نیٹورک جو ہے یا پرائمری کیر سٹرکچر جو ہے وہ تمام ملک میں ایک جال کی طرح پھیل جاتا اس میں کافی نشیب و فراز آئے ہیں اور اس کی وجہ سے آج یہ جو آپ تضاد دیکھ رہے ہیں کہ دیئی علاقوں میں لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں اور جو شہر ہیں وہاں آپ کو سٹیٹ آف دی آرٹ جس طرح آپ واشنگٹن ڈی سی میں ہسپتالوں میں دیکھتے ہیں وہ چیز لوگوں کو مئی اثر ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے جو ایوریج آداد و شمار ہیں سہتیامہ کے جو کہ ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں نوزائدہ بچوں کی ماں کی شرعہ اموات آپ کے حفاظتی ٹیکوں کی کوریج اور دیگر امراض جس میں آپ نے ایڈز جیسے موزی مرز کی بھی بات کی اس میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان اپنے علاقے میں اپنے ہمسائے ممالک سے کہیں پیچھے سو اور اس کی بوسری جو بڑی وجہ ہے میرے نصدیق وہ یہ کہ ہم نے ابھی تک سوشل سیکٹرز اور خاص طور پر ہیلتھ اور ایڈوکیشن میں جس طرح انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تھی ہمیں وہ ہم نہیں کر پائیں یہی پوائنٹ مچاؤں گا اس کو آپ کلاب کرتے چلیں اسی کے ساتھ ستر فیصد سے زائد جو ہے ہیلتھ کیر پرائیویٹ سیکٹر اور باقی ترڈی پرسنٹ حکومت کے پاس ہے تو صحت کی سہولتیں جن پر سب کی رسائی ہو اگر اس کے ہم دیکھیں تو کیا پرائیویٹ سیکٹر کے پاس یہ سارا شفٹ ہو جانا چاہیے نہیں دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کی اپنی لیمٹیشنز ہیں اب جس صوبے کی آپ بات کرتے بلوچستان کی ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک سروے کیا ہے دیکھنے کے لیے کہ کیا پرائیویٹ سیکٹر کی سہولیات مجسر ہیں زائدہ بچوں کے لیے اور ماں کے لیے تو بلوچستان میں تو پرائیویٹ سیکٹر دہی علاقوں میں تو موجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہاں ایڈریسمنٹ ہوئی ہے جو حکومت نے یہ سہت سہولت کارڈ نافذ کیا تھا صوبہ سرحد میں اور خیبر پختونخواہ میں اور اب بلوچستان میں بھی چلنے لگا ہے اس کی ایک بڑی وجہ یہی تھی کہ شاید فینانشل انسینٹیف سے پرائیویٹ سیکٹر میں انویسمنٹ ہو اور اٹلیسٹ جہاں حکومت اپنے وسائل نہیں لگا سکتی وہاں آپ پرائیویٹ سیکٹر لگا دیں پر جو میں آپ کو بات کر رہا تھا جو میں دوبارہ انڈرسکور کروں گا وہ یہ کہ دیکھیں دو سو پچیس ملین کے ملک میں اگر آپ اپنے جی ڈی پی کا ایک فیصد سے کم سپینڈ کریں گے ہیلتھ پہ تو کہاں سے صحت اعمارائش ہوگی لیکن لیکن ڈاکر بوٹا پروینچل لیول پہ ایٹین تھ امینڈمنٹ کے بعد پروینچل لیول پہ فنڈز تو ہیں اگر وفاقی سطح پہ ایک پرسنٹ ہو رہا ہے تو پروینچل کے پاس تو فنڈز ہیں وہ کس طرح سے یوز کرتے ہیں آپ تخمینا لگا لیں دیکھیں بلجتان کی بات کرتے ہیں کہہ رہے ہیں کہ دو سو پیصد ہم نے بڑھایا ہے صحت اعمہ پہ مگر آپ اگر اس کی ٹوٹل ڈسٹریبیوشن دیکھیں تو جس طرح ہونا چاہیے صحت پر ایکسپینڈیچر یومن ریسورس ڈیویلپنٹ پہ وہ نہیں ہوا اس میں بلجتان کا کسور نہیں ہے اس میں کسور ہمارے اپنے پلاننگ کا ہے جس چیز کی میں نشاندہ ہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ واقع آ گیا ہے کہ صحت کو ایک نون پارٹیزن ٹاپک بنا کر جس پہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یومن ریسورس پہ ایکوٹی پہ ڈسٹریبیوشن پہ اور خاص طور پہ ایویڈنس پیس پلاننگ پیس جو ہمارے مین مسائل ہیں اس پہ ہم فوکس کریں اس پہ فوکس کریں بگوٹر لاس پہ وقت کی کمی ہے ایک کوکلی میں چاہوں گا آپ اس چیز پہ بھی رسپانڈ کرتے ہیں چلیں پاکستان میں تقریباً ہم ایک سو چودہ ایک سو پندرہ میڈیکل کالجز ہیں اور پانچویں نمبر پہ ہے پاکستان اگر ہم میڈیکل کالجز کی لسٹ دیکھتے ہیں لیکن صوبوں میں دور طرح علاقوں میں اگر ہم ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہیں یا اس حوالے سے بات کریں تو ینگ ڈاکٹرز کے علاوہ جو کہ فورس ہوتے ہیں اس وجہ سے شاید چلے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں یہ سہولتیں نہیں ملتیں ڈاکٹرز وہاں نہیں جانا چاہتے کیا وجہ ہے یہ وجہ اس کی بڑی سمپل ہے اگر آپ ڈاکٹرز پروڈیوز کر رہے ہیں ڈیڑھ لاک کے کری اگر آپ ڈاکٹرز پروڈیوز بھی کر لیا ہے اور ان میں سے اسی سے پچاسی فیصد جو ہیں وہ بڑے شہروں میں ہیں تو دے علاقوں میں کہاں جائیں گے لوگ اس کے لیے اگر آپ ڈاکٹرز کو بھیجنا چاہ رہے ہیں دے علاقوں میں تو آپ کو ان کو وہ تمام سہولیات مجسر کرنے پڑیں گی تعلیم کی رہائش کی سیکیورٹی کی جس کی وجہ سے ڈاکٹرز جا سکے وہاں زبردستی تو کوئی کسی کو نہیں بھیج سکتا اب جب انیس سو چرانوے میں بین ازیر بھٹو نے لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرم نافذ کیا تھا اور شروع کیا تھا اس وقت کسی کو اندازہ نہیں تھا کوئی پلاننگ نہیں تھی کہ یہ دس سال سے زیادہ چلے گا it was a stop gap measure لیکن وہ اب تک چھوانوے سے لے کر اب تک وہ ہمارے دہی علاقوں میں اگر آپ کے پاس وسائل اور پیسے نہیں ہے تو آپ کے پاس ہیلتھ ورکر ہے تو سب سے اس سے بیسے حضام سائل وہی ایک اس وقت ہے جو کہ دیفنیٹلی ناکدین بھی اس بات پر متفق ہیں بہت شکریہ ڈاکر بھٹا اب ہمارے ساتھ تھے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے تینکیو دوزار انیس میں پاکستانی حکومت کی طرف سے آٹھ کروڑ ایسے پاکستانیوں کے لیے صحت کارز زاری کرنے کا اعلان کیا گیا جو اپنا علاج افورڈ نہیں کرسکتے اس سسٹم پر بہت سے اعتراضات بھی سامنے آئے لیکن کیا پنجاب میں انصاف صحت کارز پر اب بھی مفتلاج ہو رہا ہے ناکدین کیا کہتے ہیں اس حوالے سے سب سے بڑی جو ایک اس وقت کرٹسزم ہے وہ یہ کہ صحت کارز کی آر میں صحت کا نظام تجارت بن چکا ہے اور اسپتال زچگی کے لیے ہونے والے آپریشن اور انجیو گریفی انجیو پلاسٹی کی مد میں صحت کارڈ سے منافع کمار رہے ہیں لیکن صحت کارڈ اور اس کا نظام کام کیسے کرتا ہے جائزہ لے رہی ہیں سامن خان اپنی اس ریپورٹ میں لاہور کے شالہ مار اسپتال کے انتہائی نگہداشت یونٹ میں بلکیس بیگم گزشتہ ایک ہفتے سے سانس کی شکایت کی وجہ سے زیر علاج ہیں ڈاکٹر کی فیس کے ساتھ یہاں ایک دن کے داخلے کی فیس تقریباً دس ہزار ہے اور عدویات اس کے علاوہ ہیں لیکن بلکیس بیگم کے گھر والوں کو علاج کے ان تمام اخراجات کے لیے اسپتال کو کسی قسم کی کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑی کیونکہ ان کا علاج صحت کارڈ پر ہو رہا ہے اگر مجھے اپنی پاکٹ سے کرنا پڑے یہ سب کوئی سو شاید میں ایک دن کا ایڈمیشن وہ بھی نہ بیئر کر سکوں جتنی زیادہ مہنگائی ہے میں بینک میں جاب کرتا ہوں بیسکلی میرا مدر کا وہاں پہ میڈیکل کورڈ بھی ہے لیکن لاس ایڈمیشن پہ وہ میڈیکل کی لیمٹ ختم ہو گئی تھی وہ ون سیمٹی فائیو تھوزن اس کی لیمٹ تھی وہ ہم پورا کر چکے تھے اس کے بعد میرے پاس جو ہے وہ فننشلی اتنی نہیں تھے کہ میں خود سے علاج کرا سکوں صوبے پنجاب میں صحت کارٹ کے ذریعے صحت سہولت پروگرام دو ہزار سولہ میں بیس ہزار سے کم تنخوادار یا دہاری دار طبقے کیلئے متعارف کروایا گیا بعد ازان تمام صوبے کے لوگوں کو بلا تفریق اس پروگرام میں شامل کر دیا گیا اور یہاں بسنے والوں کا شناختی کارٹ ہی صحت کارٹ کی حیثیت اختیار کر گیا اب تک اس پروگرام سے چالیس لاکھ سے زیادہ مریض فائدہ اٹھا چکے ہیں اور حکومت اس مد میں نوے ارب روپے خرچ کر چکی ہے پنجاب کے چھے سو چالیس اسپتالوں کے علاوہ صوبے کے دو سو سرکاری اسپتال بھی صحت کارٹ پروگرام میں شامل ہیں یہ بیسکلی کنسپٹ جو ہے تمام پبلک سیکٹر ہسپٹر اپنا ریونیو جنریٹ کریں گے یہ اپنے کلیم بنائیں گے اگر کوئی شخص انجیو پلاسٹی یعنی سٹینٹ پڑا اس کا جتنا اس کا خرچہ ہوا ہوگا سٹینٹ کا ڈاکٹر کی فیس وہ ایک دو لاکھ پچھتر تک کا کلیم بنا کے سٹیڈ لائف کو دے گا اور سٹیڈ لائف اس کو پیسے ریمبرس کرے گا کافی کمرینٹ یہ بھی آتی ہیں کہ جی پرائیوٹ آسپٹر والوں کو پیسے نہیں دی جارے بالکل پیسے دی جارے ہیں کہ پیسے نہ دی جارے ہیں تو وہ کام نہ بند کر دیں صحت کارٹ پروگرام پر اکثر سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں جو سیریس بیمانیاں ان کے لیے میرا خیال ہے ہیلتھ کارٹ سوٹیبل نہیں ہے کیونکہ جو پیکیجز ہیں وہ بہت کم ہیں جو انٹی بیٹکس ہیں وہ بہت مہنگی ہیں اگر صحیح جنون بڑے برینڈز کی انٹی بیٹکس لگیں جو ملٹی نیشنل برینڈز ہیں تو وہ پیکیج پورے نہیں ہو سکتا اور ہسپٹل کبھی بھی اچھی دوائی نہیں لگاتا سستی دوائی لگاتا ہے پہلے بھی پاکستان کے اندر سیزیرین کا جو آپریشن کے ساتھ بچے کی پیدائشہ اس کا ریڈ بہت زیادہ اوپر جا رہا تھا لیکن جب یہ ہیلتھ کارٹ آئے اور اس کے اندر چونکہ پیمنٹس ریزینیبل تھی اور یہ ایک بیگ گوڈ پروفیٹیبل ایک بیزنس ہسپٹل کے لیے ڈاکٹرز کے انوالمنٹ کی خاطر تو اس کا ریڈ جو تھا وہ بہت بڑھ گیا لیکن پنجاب انیشیئیٹیو ہیلتھ مینجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ ہیلتھ کارٹ سرویسز کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کمپنی تین بار تھرڈ پارٹی آڈٹ بھی کروا چکی ہے اور پروگرام کا غلط فائدہ اٹھانے والوں کے لیے سزائیں بھی موجود ہیں لوگ اکثر تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سیت کارٹ ہے جو ہیلتھ انشورنس دس لاکھ ہے تو مجھے کسی علاج کے دس لاکھ تک ہو جائے اگر نہیں ایسا نہیں ہے دس لاکھ تک ایک خاندان کی ٹریٹمنٹ ہوگی اب جو سیزیرین ہے اس کی میکسیمم لیمٹی تقریباً چونتیس ہزار پہ ہے اس سے زیادہ وہ جاہی نہیں سکتا باقی ہمارے جو بھی علاج ہوتے ہیں یہ ڈریپٹ اپرووڈ میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اور وہ جو سرجیکل چیزیں ہیں وہ بھی ڈریپٹ اپرووڈ ہی ہوتے ہیں 1978 سے لاہور میں قائم شالامار اسپطال ٹرسٹ اسپطال ہونے کے باوجود ایک محدود بیمانے پر ہی ضرورت مند مریضوں کو علاج میں ریایت فراہم کر رہا تھا لیکن گزشتہ تین سالوں سے سہت کارٹ پر یہ 32 ہزار مریضوں کو علاج کی مفت سہولت فراہم کر چکا ہے جو ٹرینڈ ہم نے دیکھا ہے اس کارٹ کی وجہ سے 70, 75, 80, 85, 90, 95 اس ایج کے لوگ جو گھروں میں پڑے ہوئے تھے اور کوئی بھی ان کو لانے لے جانے والا نہیں تھا وہ روٹی کھائیں گے یا علاج کروائیں گے اس کارٹ کی وجہ سے اب ان کا بھی علاج ہو رہا ہے صحت کارٹ سہولت سے فائدہ اٹھانے والوں کا کہنا ہے کہ بلا شبہ اس پروگرام نے مفت اور میاری علاج تک قوام کی رسائی آسان بنائی ہے لیکن اس کے باوجود اب بھی بیشتر مریض ایسے ہیں جو علاج کے لیے سرکاری اسپتالوں کا رخ بھی کرتے ہیں اور وہ مفت علاج کے علاوہ سرکاری اسپتالوں کے نظام میں بہتری کی امید بھی رکھتے ہیں سمن خان ویس اف امریکہ لاہور اور اب کچھ بات آئی ایم ایف کی اپکمنگ سپرنگ نیٹنگز کی عالمی مالیاتی ادارہ نے آئی ایم ایف نے اس موقع پہ کہا ہے کہ عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار کم رہنے کی وجہ سے دنیا پر میں بھوک اور غربت کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے آئی ایم ایف کی سربراہ نے کل دس اپریل سے شروع ہونے والی آئی ایم ایف سپرنگ میٹنگز سے پہلے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ عالمی معیشت کی ترقی کی رفتار سست رہے گی اس سے پہلے دیئے گئے ادارے کے جو آداد و شمار تھے ان کے مطابق تین اشاریہ چار فیصد کی پیشنگوئی کی گئی تھی جس کو اب کم کر کے تین فیصد کر دیا گیا ہے جو کہ اگلے پانچ سالوں تک بھی اسی شرعہ یعنی تین فیصد تک ہی رہنے کا امکان ہے نوے کی دہائی کے بعد عالمی معیشت میں اتنی سست ترقی پہلی بار ریکارڈ کی جائے گی آئی ایم ایف اور ورڈ بینک گروپ جس طرح سے اس وقت دس اپریل سے لے کے سولہ اپریل تک جو سپرنگ میٹنگز واشنگٹن میں ہو رہی ہیں اس میں کون کون سے اہم مدد جو ہیں وہ زیر بحث آئیں گے اور یہ سالانہ اجلاس آخر ہوتے کیوں ہیں ان میں کون کون لوگ شریک ہوتے ہیں جانتے ہیں ارام آباسی سے دنیا کی میشت کے دو اہم عالمی ادارے آئی ایم ایف اور ورڈ بینک ہر سال موسمے خضا اور بہار میں اپنے یہاں واشنگٹن میں ہیڈ کورٹرز میں سالانہ اجلاس کرتے ہیں اس اجلاس کو ان ملقاتوں کو سپرنگ میٹنگز کہا جاتا ہے اور ان ملقاتوں میں بورڈ آف گورنرز ملتے ہیں اس سال کی سپرنگ میٹنگز کا باقاعدہ آغاز پیر کو یعنی دس اپریل سے ہوگا ان سپرنگ میٹنگز میں دنیا بھر کے ملکوں کی مالیاتی ٹیمز شریک ہوتی ہیں رکن ملکوں کے مرکزی بینکوں کے نمائن دے نیجی شعبے سے تعلق رکھنے والے عرقین سیول سوسائٹی کے مہمران پر شامل ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ماہرین بھی اس اجلاس میں شرکت کرتے ہیں اس اجلاس میں جن موضوعات پر غور و فکر کیا جاتا ہے اس میں اقتصادی ترقی اقتصادی نکتہ نظر دنیا سے غربت کا خاتمہ اور پھر دنیا بھر کو دی جانے والی امداد کے بارے میں اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے گزشتہ تین سالوں کے دوران یہ جو سالانہ اجلاس ہوا ان کی توجہ کوویٹ کے خاتمے پر رہی مگر اس سال یوکرین میں جنگ کی وجہ سے توجہ رہے گی دنیا کو جنگ کی وجہ سے پیش مالی اور معاشی مسائل دنیا کے مالی مسائل کے حل کے لیے یہ چند بڑے فورمز میں سے ایک فورم ہے لیکن ان اہم مالیاتی اداروں پر ہمیشہ سے یہ تنقید رہی ہے کہ یہ دنیا کے بڑے معاشی مسائل یا خاص طور پر ترقی پذیر ممالک کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کوئی واضح حکمت عملی آج تک نہیں بنا سکے ایرم اباسی وائس آف امریکہ واشنٹن پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اپنی ٹیم کے ہمراہ ان سپرنگ میٹنگز میں شامل ہو رہے تھے لیکن اب یہ اطلاعات ہیں کہ اس حق دار کا یہ دورہ کینسل ہو گیا ہے دوسری طرف سعودی عرب کی طرف سے پاکستان کو آئیم ایف کے فنڈز کے لیے یقین دہانی کے بعد اب متحدہ عرب امارات کی طرف سے بھی عالمی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی چاہیے ہوگی کہ ابودابی اسلامواد کو فنڈز فرہم کرے گا وائس آف امریکہ کے محمد ساکب اس وقت کراچی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ماہرین کے خیال میں پاکستان کے لیے ڈیفالٹ کا خطرہ کس حد تک کلا ہے ساکب کہاں تک بیل آؤٹ کی امید بنی ہے پاکستان میں اور آئیم ایف کی قسط کے بارے میں ماہرین کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ فنڈز ریلیس کر دیا جائیں گے اس حق دار کا تو وزٹ جو ہے وہ الیونت آب پہ کینسل ہوا ہے آج ہی جو اطلاعات آئی ہیں آسد بلکل یہ ایک بہت اہم بات ہے اور اس حوال سے کافی زیادہ اس پیکولیشن سی کہ اس حق دار کیوں نہیں جا رہے ہیں انلسٹ سے جو ہماری بات ہوئی ہے جو لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے جو سرائے وقت رداتے ہیں کہ اس کی کئی وجہوہات ہو سکتی ہیں نمبر ایک کہ اس حق دار اس وجہ سے نہیں جا سکتے کہ ملک میں جو اس کا غیر یقینی کی جو صورتحال ہے غیر یقینی سیاسی صورتحال ہے اس میں ان کا جانا مشکل نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ میسٹر آف ایکنومک افریز آیاز صادق بھی پاکستان کو وہاں پر سپنگ میٹنگ میں ریپریزنٹ نہیں کریں گے اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ ایف بی آر کا جو ریونیو ہے وہ بھی دو سو چھتر ارب روپے کے اس وقت شارٹ پال ہے اور اگر اتنا بڑا شارٹ پال لے کر آئی ایف سے جو پروگرام بحال کرنے کی بات کرنے جانا یقینی طور پر امبارسمنٹ ہو سکتا ہے اس سے بھی بچا گیا ہے جبکہ بعض انیلیسٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو آئی ایف کی جو ایم ڈی اور ڈیپٹی مینجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے اپوائنٹمنٹ غالباً نہیں مل پا رہا جس کی وجہ سے جو ہے جو وزیدہ خزانہ اس حاق دار نے جانے سے اجتناب کرتا ہے اس تمام تر صورتحال میں ایک اہم اچھی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک سٹرونگ انڈیکیشنز نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائننسنگ کے جو کیپ ہے اس میں دو ارب ڈالر دینے کے لیے تیار ہے لیکن اب بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا جبکہ ابو دیوی جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یو اے ای اس بات کی انشورنس نہیں کروا دیتا کہ وہ بھی ایک ارب ڈالر مزید ادا کرے گا پاکستان کو تیس جون تک تمام جو بیرونی ادایگیاں کرنے کے لیے کوئی چھے ارب ڈالر کی ضرورت ہے جن میں سے دو ارب ڈالر اگر سعودی عرب کی طرف سے آ رہے ہیں تو تین ارب ڈالر ایسے ہیں جو کہ مختلف ملٹی لیٹرل انسٹیٹوشنز اور بائی لیٹرل جو کنٹریز کی طرف سے پاکستان کو ملنے کی توقع ہے ایک ارب ڈالر کی اب بھی کمی ہے اور حکومت کی برپور کوشش ہے کہ وہ متحدہ ارب امارات کی جو حکومت ہے اس کو اس بات پر قائل کر لے کہ وہ پاکستان کے قرضے یا تو رول اوور کریں یا پھر وہ اپنی ایکسٹرنل فائننسنگ کی جو نیڈ ہے اس کو بھی پورا کر سکیں بہت شکریہ ساکھے آپ ہمیں اپریٹ کر رہے تھے کراچی سے اور جس طرح کی اس پر سیچوشن بنتی نظر آتی ہے پاکستان کے حوالے سے آن ورڈز معاشی فرنٹ پر کچھ چیزیں سالف ہوتی اب بہت جلد نظر نہیں آتی بہت شکریہ آپ کا آپ کا راجی سے ہمیں بریٹ کر رہے تھے اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو تری سکسٹی سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آسکتے ہیں اردو ویو اے ڈاٹ کام پر یہ سارا کانٹنٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی فیسٹوٹ ڈاٹ کام سلیش بیو اے اردو یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے بیو اے اردو کے نام سے اور ٹویٹر اور انسٹرگرام پر ہمارا ہینڈل ہے ایڈ بیو اے اردو اب تک کے لیے اتنا ہی اصداللہ خالد کو اجازت دیجئے خدا حافظ